موسیقی اسلام علیکم ناظرین ڈی ایم اچنوز کا ساتھ میں ہوں فضل یوپی نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبروں پر پاک پتن میں نون لیگی ایم پی اے میاں نوید علی کے والد رانہ احمد علی ارائی کو قتل کرنے والے ایک ملزم کو صوبہ بلچستان سے گرفتار کر لیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ منامزد دیگر ملزمان کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیئے گئے ہیں پاک پتن سے رپورٹ کر رہے ہیں حافظ محمد انوار صاحب پاک پتن میں نون لیگی ایم پی اے میاں نوید علی کے والد کے قتل کے مقدمہ میں پیشرفت سامنے آ گئی پولیس نے رانہ احمد علی ارائی کے قتل کی واردات میں شامل ایک ملزم عبدالغانی بگٹی کو بلچستان سے گرفتار کر لیا عبدالغانی بگٹی جو صوبہ بلچستان کا رہائشی ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا جس نے اقبال جرم بھی کر لیا اور اب وہ حوالات جوڈیشل ہے عبدالغانی بگٹی نے ساری باتیں اپنی سٹیٹمنٹ میں مجسٹریٹ کو ریکارڈ کرا دی ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر نصیب اللہ خان نے بتایا کہ گرفتار ملزم نے دورانے تفتیش اعتراف جرم بھی کر لیا عطا بگٹی صدام بگٹی کی گرفتاری کے لیے صوبہ سندھ اور صوبہ بلچستان میں ریڈ کیے گئے ان کو اشتہاری قرار دیا گیا ان کے نام ای سی ایل پی سی ایل پی این ایل میں دلوائے گئے پولیس کا کہنا ہے کہ واردات میں شامل دگر ملزمان کے نام ای سی ایل میں شامل کر دیئے گئے ہیں جبکہ صوبہ سندھ اور بلچستان میں ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی جاری ہیں موسیقی